اسلام علیکم دیسے زیادہ شفی امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر خیریہ ستے ہوں گے تو جناب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پولٹیکل کیاوس اروج پہ جا پہنچا ہے اور انسرٹینیتی ابھی تک برقرار ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کون حکومت منانے جا رہا ہے کون اپوزیشن کا حصہ ہوگا کچھ لیٹس ڈیوالپمنٹس آج ہوئی ہیں وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں آج میں شیئر بھی کرنے والی ہوں ہوں پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے آج سلامباد کے میلے تھوٹل میں زبردست پریس کانفرنس کی گئی ہے اور زبردست میں اس سے کس اعتبار سے کہہ رہی ہوں یہ بھی میں آپ سے آگے چل کے شیئر کروں گی لیکن اس کے جواب میں کچھ دیگر پریس کانفرنس بھی کی گئی ہیں پھر مولانا فضل رحمان صاحب کے جانب سے جو ان کے شفات کیے گئے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی کچھ پریس کانفرنس ہوئی ہیں لیکن سب سے اہم ڈیوالپمنٹ اس ساری صورتحال میں یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کے نتائج کل ادم قرار دینے کے حوالے سے سماعت مقرر کر لی گئی ہے اور انہیں ساری کو یہ سماعت ہونے والی ہے تو سب سے پہلے جی ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس کے حوالے سے جو کہ اس آمباد میں ہوئی ہے اور اس اعتبار سے یہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس سے پہلے یعنی آج کے دن سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ نو مائی کی مذہمت کے حوالے سے ہی پریس کانفرنس کر رہے تھے لیکن آج انہوں نے نو فروری کی مذہمت کی ہے اور اسلام آباد میں یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس کانفرنس کو بقاعدہ طور پر ٹی وی پر نشر کیا گیا ہے وہ بھی آواز کے ساتھ تو ایسا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر ایک طرح سے واپسی ہو گئی ہے سلمان اکرم راجہ کی جانب سے پریس کانفرنس کو لیڈ کیا گیا اور ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے نہ صرف رہنما بلکہ وہ امیدوار جو کہ ازاد حیثیت میں پاکستان تحریک انصاف بیکٹ کیانڈیڈیٹ تھے جو انہوں نے الیکشن میں کانٹس کیا تھا وہ سب وہاں پر موجود تھے فارم پینتالیس بھی اپنے ہمرا لائے تھے اور بڑا کیاتیگورکلی ان سب کی جانب سے جو جو ان کی ریزرویشنز ہیں انہیں سامنے رکھا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم لیٹ کر رہے تھے اپنے حلکوں سے اور رات و رات نتائش کو بدل دیا گیا اور صبح ہم ہار گئے جو کہ رات میں جیت رہے تھے پھر کچھ ویڈیوز بھی انہوں نے وہاں پر پلے کی جس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ کیسے ٹھپے لگائے جا رہے تھے اس کے علاوہ آروز کے کچھ نامناسب رویے کے حوالے سے بھی وہاں پر گفت و شنید ہوئی میڈیا کو ایڈریس کیا گیا اس کے علاوہ جی مختلف جو فارم پینتالیس تھے ان کی ایمیجز کو سکان کر کے بھی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھا گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں نہ صرف انٹرنیشنل میڈیا بلکہ نیشنل میڈیا پر بھی اس پر کافی زیادہ باتچید ہو گئی ہے اور لوگ بہت وکل ہو گئے ہیں کھل کر اس پر اب بات کی جاری ہے مختلف جو سیاستدان ہیں جن کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے وہ بھی خدا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے جیتے نہیں ہیں اپنی شکست کو تسلیم کر رہے ہیں اور حافظ نیم الرحمن صاحب کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جی اپنی سیٹھی واپس کر دی لیکن انہوں نے کہا کہ جی نہیں یہ میرا مندیٹ نہیں ہے تو یہ کافی کچھ جو ہو رہا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور اس سے پہلے ہم نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا ہے انٹرنیشنل میڈیا کی جہاں تک بات ہے تو وہ بھی کافی زیادہ پاکستان کے الیکشنز کو ہائلائٹ کر رہا ہے اور امریکہ کے جانب سے بھی کافی تشویش کا اظہار کیا جارہا ہے الیکشن کی شفافیت کو لے کے یہ تو اب لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک اچھی موف دیکھنے میں آئی ہے اور شاید اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں ان کو جا کے ہو سکتا ہے دوسری طرف ہم یہ دیکھیں تو نون لیگ کی جانب سے پیپلز پاٹی کی جانب سے بھی آج کچھ پریس کانفرنس کی گئی ہے اور مریم اورنزیب صاحبہ اور اتا تارر صاحب کی جانب سے بھی مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ فارم پینتالیس جالی ہیں اور ان کو کچھ چانلز کے پر چلایا گیا اور پھر وہی نتائج بار بار پیٹی آئی کے جانب سے بھی دکھائے جا رہے ہیں جبکہ اصل نتائج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹس پر بھی موجود ہیں اس کے علاوہ جی آن چودوی صاحب کی جانب سے بھی آج پریس کانفرنس کی گئی تھی اور ان سے بھی ایک صحافی نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس فارم پینتالیس موجود ہے تو آپ دکھا دیں جس پر آن چودوی صاحب نے کہا کہ ان کے پاس تمام تشبائیت موجود ہیں اور کل وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا راست وہ اس میں فاش بھی کر دیں گے جبکہ یہ بھی ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تمام تر جو ثبوت ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں اور وہ ہی یہاں سے یعنی کہ سلمان اکرم راجہ کا جو حلقہ تھا جس میں آن چودوی کانٹس کر رہے تھے وہاں سے فاتح قرار پائے ہیں لیکن مسلسل جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے یہ آن چودوی صاحب کا موقع تھا اس کے لئے وہ پاکستان پیپلس پاتھی کے رہنما فیصل کریم کندی صاحب کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی گئی اور انہوں نے مرانا فضل رحمان کو کیٹیگورکلی یہ کہا کہ مرانا فضل رحمان پیٹی آئی کی محبت میں اتنا آگے نہ بڑھیں بلکہ یہ یاد رکھیں کہ انہیں کن القبات سے نوازہ جاتا تھا پکارہ جاتا تھا تو یہ تمام دی دیولپمنٹس ہوئی ہیں اس لئے مرانا فضل رحمان صاحب کی جانب سے بھی آج تھوڑا سا یوٹن لیا کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریکین صاحب سے مذاکرات ختم بھی ہو سکتے ہیں اور نوندیک اور پاکستان پیپلس پاتھی سے بات چیپ بھی ہو سکتی ہے تو یہ تھوڑا سا شفٹ آیا ہے آج ان کی بودی لینگوچ میں اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کافی وہ خائف نظر آ رہے تھے لیکن سیاسی تذیہ نگاروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی ایک پولیٹیکل کاؤسٹ ہوگی ہے وہ کیا پولیٹیکل کاؤسٹ ہوگی یہ ہمیں آنے والے وقت میں ہی پتہ چل سکے گا البتہ کل پاکستان تحریکین صاحب کی جانب سے پور ام اعتجاج کی کال دی گئی ہے اور جو کچھ ہم خیال جماتے ہیں جو کہ کہہ رہی ہیں جو کہ پاکستان تحریکین صاحب کی ہم آواز بنی ہوئی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے انہیں بھی انوائٹ کیا گیا ہے تو مائٹ بھی جماعت اسلامی بھی شاید اس اعتجاج میں شریک ہو پاکستان تحریکین صاحب کی جانب سے یہ سگنل بھی دیا گیا ہے کہ جماعت اسلامی سے دوبارہ بھی رابطہ کیا جائے گا اور شاید اب ملاقات بھی تیہ ہو گئی ہے کیونکہ پاکستان تحریکین صاحب بھی ابھی مان رہی ہے کہ اس طرح کے عمل سب کے پی تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ ملکی سطح پر ہونا چاہیے کچھ دیگر پاتی اس کے ساتھ بھی جانے کی بات کر رہی ہے لیکن آج پیرست سحف کی جانب سے بڑا کیٹیگورک لی یہ بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان تحریکین صاحب پنجاب اور مرکز میں حکومت بنانے نہیں جاری ہے بلکہ وہ آپوزیشن میں بیٹھنے جا رہے ہیں اب سمجھ میں کچھ اس اعتبار سے نہیں آ رہا ہے کہ ایک لمحے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان تحریکین صاحب حکومت بنانے جاری ہے پھر اگلے لمحے لگتا ہے کہ نون لیگ حکومت بنانے جاری ہے لیکن ابھی تک کسی کے جانب سے کوئی بازابطہ اعلان نہیں کیا جارہا ہے اور آ کے یہ نہیں بتایا جارہا ہے کہ جی ہم حکومت بنانے جارہے ہیں اور یہ ہماری کیابنٹ کے امینسٹرز ہوں گے تو کافی زیادہ انساتینیتی ہے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں اتجاج ہو رہے ہیں حلچل تو نظر آ رہی ہے لیکن صورتحال پچر ابھی تک لیئر نہیں ہو رہی ہے البتہ جی ڈی اے کی جانب سے آج بڑا اتجاج دیکھنے میں آیا ہے جام شوروں میں جہاں پر پیر پگارہ صاحب کی جانب سے بھی خطاب کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب چور نہیں ہے اگر وہ چور ہیں تو پھر ہم سب چور ہیں یہ ایک بڑا بیان ہے جو کہ ان کی جانب سے دیا گیا ہے لیکن اگین وہی بات ہے کہ اتجاج اگر اس طرح سے ہوتا رہے گا تو پھر معاشی اور سیاسی اس تحقام تو آتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور صورتحال بڑی عجیب سے نظر آ رہی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھی اس وقت اس موڈ میں نہیں ہے کہ اس حکومت کا حصہ بنے آپ کو پہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ واضح کہہ چکی ہے کہ ہم نولی کے جو پی ایم کی کیاندیڈیٹ ہوں گے انہیں ووٹ تو دے دیں گے لیکن حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے اب اگر ہر کوئی ہی یا کہ کہے گا کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے گا یا ہم حکومت بنانے نہیں جا رہے ہیں تو سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ آخر حکومت بنانے کون جا رہا ہے ہوپولی دو یا تین دن میں مزید صورتحال کلیر ہو جائے اور ہمیں یہ پتا ہو جائے کہ کون آخر حکومت بنانے جا رہا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملکات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا ویڈیو کو شیئر اور لائک آپ نے لازمی کرنا ہے ٹیک کیئر اللہ حافظ